اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسف ٹی وی کراچی چڑیا گھر جو گزشتہ سو سال سے زائد قائم ہے اس میں مختلف جانور ہیں اور ہر جانور کی ایک اپنی حمیت ہے لیکن ہاتھی تو پھر ہاتھی ہے گزشتہ چند ماہ سے چڑیا گھر میں مجود ہتنی کافی بیمار ہے جس کے علاج کے لیے مقامی طور پر کوشش کی گئی لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی اس کے بعد جو ہے ہاتھنی کے علاج کے لیے برونے ممالک سے آٹھ ڈاکٹروں کی ٹیم جو ہے وہ آئی ہوئی ہے جو گزشتہ تین چار روز سے علاج کر رہی ہے اس علاج میں ابھی تک جو ہے ہاتھنی کو کافی فرق پڑا ہے اور اس کی صحت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بہتر ہوئی ہے اس حوالے سے گورنر سین ایڈوستریٹر کراچی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹر جو ہے ان کو تمام سولتے مویا کی جائیں اور ہاتھنی کے علاج کو ہتمی طور پر دیکھا جائے کہ کس طرح اس کا ذمہ دار کون تھا اور کس کی وجہ سے یہ بیمار ہوئی کیونکہ اگر علاج ہوگا تو اس سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ بماری کی وجہ کیا ہے ہاتھنی جو ہے کافی سالو سے چڑیا گرمے ہیں اور بچوں کے تفریق کا بہترین ذریعہ ہے ابھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف اس کو پچھلی سائیڈ جو تھی وہ بلکل اس کابل نہیں تھی کہ کھڑی ہو سکتا ہے اس لئے اس کو جو ہے کرین کی مدد سے ہاتھنی کو کڑا کیا گیا تاکہ اس کا علاج ہو سکے ڈاکٹر جو ہے جو برونے ملک سے آئے ہیں وہ مکمل طور پر اس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں یہ جو ہاتھنی ہے یہ بلکل ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھی ہے دوسری ہاتھنی جو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بیمار ہے اور اس کا علاج جاری ہے اور امید کی جاری ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں ہاتھنی سکابل ہو جائے گی کہ وہ دوبارہ جو ہے بچوں کو تفریح فرام کر سکے گی آپ دیکھ رہے تھے پاک اس کلوسیف ٹی وی کریچی چڑیا گھر میں مجود ہتھنی کا علاج جو ہے وہ جاری ہے اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں اس میں مزید بہتری آئے گی اس وقت جو ہے پہلے کہا جارہا تھا کہ ایک دو گھنٹیں بہت اہم ہیں لیکن اب یہ ہے کہ زشتہ تین دن سے جو ہے اس کا علاج چل رہا ہے اور اس میں صحت کے حوالے سے کافی بہتری آئی ہے امید کی جاری ہے کہ یہ ہتھنی جو ہے اگلے چند ہفتوں میں مکمل طور پر تندرست ہو جائے گی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا سمان جو ہے ڈاکٹرز ساتھ لے کر آئے ہیں اور وہ اس کا بقیدہ پروپر طریقے سے جس طرح جانورو کا علاج ہوتا ہے اس طرح علاج کیا جارہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی مکمل ٹیم جو پروپر طریقے سے کام کر رہی ہے جس طرح ہسپتال میں ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اللہ حافظ